فتنوں کے حالات میں بالخصوص جذباتیت سے عزیزوں بچنا دینی بھائیوں بچنا ضروری ہے اور یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو بھی فتنہ جو بھی مسئلہ آیا ہے اس میں ہمارے لئے رہنمائی نہیں آئے گی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایک وقفے ایک مدد تک انتظار کرتے تھے کہ آسمان سے رہنمائی اترے گی اس کے بعد ہدایت جاری کی جائے گی ہمارے لئے بھی وہی نظام ہے ہمارے لئے وہی نظام ہے کہ جب تک علم نہ مل جائے رہنمائی نہ حاصل ہو جائے تب تک ہمیں انتظار رکھنا کرنا چاہیے ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ تھا امام ابن قیم کے تعلق سے امام ابن قیم رحمہ اللہ کے تعلق سے ملچور ہے وہ کہتے ہیں بعض فتنے آتے تھے ہمارے ہوش نہیں کام کرتے تھے آپ سوچئے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی حیثیت اور عظمت کتنی بڑی ہیں آپ اپنے وقت کے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں عظیم شاگرد جن کی عظمت کی اگر بات سمجھنی ہو اپنے ہندوستان کے ماحول میں تو کوئی پوچھیں امام الہند مولانا بلکلام آزاد سے کہ وہ کیا کہتے تھے امام ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے وہ کہتے ہیں فتنے آتے تھے کہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا تو ہم اپنے امام کے پاس جاتے تھے وہ ایسے حل کر دیتے تھے جیسے کوئی فتنہ ہی دی جیسے کوئی مشکل ہی نہیں یہ ہمارا وزاج رہنا چاہیے